نمسکار میں رویش کمار اس چناؤں میں میں نے جس نرندر موڈی کو دیکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری نظر سے انہیں دیکھیں میں نے ایک ایسے پردھان منتری کو دیکھا جو نیا ہونے کی بہت کوشش کرتے رہے مگر ہر کوشش کے بعد پہلے سے زیادہ پرانا لگتے رہے ہر بار پرانے کو ہی دھوراتے نظر آئے ان کی ارجہ کی باتیں تو ہوتی رہیں لیکن تھکے تھکے سے نظر آئے پیتالیس پچاس انٹریو دینے کا فیصلہ جس بھی برینڈ مینجر کا رہا ہوگا اسے نہیں دکھا کہ کوئی پچاس انٹریو میں نیا ہو ہی نہیں سکتا ان کا ویڈیو تو بہت بنا مگر کنٹنٹ نہیں نکلا میکسیمم ویڈیوز ویڈ زیرو کنٹنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ چناؤں جیت جائیں بھارت جیسے دیش میں جہاں زیادہ تر لوگ فرضی مقدموں میں فسا دیے جاتے ہیں وہاں فرضی باتوں سے ووٹ نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا یہاں اگر جھوٹ اور نفرت کا مال نہیں بکے گا تو کہاں بکے گا اس چناؤں میں پردان منتری موڈی اگر کہیں پر نیا لگ رہے تھے تو اپنی ریلیوں کے منچوں پر نظر آ رہے تھے جب وہ جھوٹ اور نفرت کے علاوہ اناب شناب بول رہے تھے جھوٹ اور نفرتی باتیں تو پہلے بھی بولتے رہے ہیں لیکن اگر کچھ نیا تھا تو بس اناب شناب ہی تھا جیسے وپکش ووٹ کے لیے مجرہ کر رہا ہے جن ادیوک پتیوں کو انہوں نے کہا کہ ٹیمپو میں کالا دھن کانگریس کو پہنچا رہے ہیں ان کے چینلوں کو پردان منتری موڈی بار بار بلا کر انٹرویو دے رہے تھے اپنے کہے کو اگلے پل میں ہی اس طرح سے مٹا دینے والا پردان منتری اس دیش نے پہلی بار دیکھا اور آپ ایسا ویڈیو بھی اس دیش میں پہلی بار دیکھیں گے موڈی جی سر ادھر نہی ہاں ہاں جی ادھر ادھر دیکھیں میں دکھا آپ کو ارے آپ نے تو موہی موڈ لیا ایسی بھی کیا رسوائی ذرا دیکھنے تو دیجئے کہ آپ وہی ہیں پرماتما والے ہیں صحیح میں آپ کو پرماتما نے بھیجا ہے پرماتما سے پوچھ کر بول رہے ہیں یا پرماتما کو بھی چونہ لگانے کی تیاری ہے آپ کا کیا بھروسہ ایک دن کہنے لگ جائیں کہ پرماتما نے مجھے نہیں میں نے ہی پرماتما کو اس دھرتی سے بھیج دیا ہے تاکہ اس کے نام پر کچھ بھی بولتا رہا لیکن سر آپ تو ہمیشہ سے ہی کچھ بھی بولتے رہے ہیں پرماتما کے نام پر کچھ بھی بولنے کی کیا ضرورت تھی مطلب سر آپ بائیولوجیکلی تو پیدا نہیں ہوئے ہیں اس تو سوچ لیتے کیا آپ کا برد سرٹیفیکٹ بھی جالی نہیں نہیں لیکن آپ ہیں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے پاسپورٹ پر آپ نے پلیس او برد کے کولم میں کیا لکھا ہوگا پرماتما گارڈن یا پرماتما گلی اس لیے آپ کی تمام ریلیوں میں میں موجود رہتا ہوں کھڑا کھڑا آپ کو دیکھتا رہتا ہوں آپ جدھر بھی ہاتھ ہلانے کے لیے مرتے ہیں میں ادھر موجود ہو جاتا ہوں اس چناؤں میں میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس چناؤں کے بعد آپ بھی خود کو قریب سے دیکھئے گا پرماتما کو یاد کیجئے گا اور مجھے مت بھول جائیے گا اس بار میں نے آپ کو اخباروں میں دوسری نظر سے دیکھا اس میں لگا ہی نہیں کہ آپ پردھان منتری ہیں مضبوط نرنے لینے والی سرکار کے مضبوط نیتہ تو بلکل نہیں لگے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو پردھان منتری کے سیٹ پر کسی نے بٹھا دیا ہے اور آپ پردھان منتری کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تین چار ویرائٹی کا سیٹ تھا ڈریکٹر نے پہلے آمنے سامنے کورسی رکھ دی پھر ایک پھر دو پھر تین کورسیاں لگا دی لوگ جب بڑھتے چلے گئے تو گول میز رکھ دی گئی اگر آپ ہی ڈریکٹر تھے تو آپ کمال کے ڈریکٹر ہیں انٹرویو کے دوران آپ کا پی ایم او فلم سٹی لگ رہا تھا سر انڈور شوٹنگ کے لیے الگ سیٹ آؤٹڈور شوٹنگ کے لیے الگ سیٹ یہ سب اس لیے لگ رہا تھا کہ انٹرویو سے کچھ نکل نہیں رہا تھا جب انٹرویو سے کچھ نہیں نکلا تو میں سیٹ ہی دیکھنے لگا اور اس کلاکار کو بھی جو بھارت کا سب سے ویست آدمی ہے وہ ایک ایک گھنٹے کے انٹرویو کے لیے سمیہ نکالے جا رہا ہے اور اس کے انٹرویو سے آدھے گھنٹے کی بھی خبر نہیں نکل پا رہی پچاس گھنٹے اگر آپ انٹرویو دیں گے تو چھوٹی ویسے بھی نہیں ملے گی ایک ہی چینل کو چار چار بار میگا ایکسکلوسیو آسان کام نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس بار انٹرویو کا استعمال ریلیوں کی طرح تو کیا ہی ہے اتنا سب کر لیا تو ریلز کیوں نہیں ٹرائی کیا سر راہل کی طرح ریلز بناتے چودری چرن سنگھ ائرپورٹ کی حقیقت بتاتے اسی چکر میں اپنے ویمان کے بھیتر کا بھی ریلز بنا دیتے کانگریس کہتی ہے آٹھ ہزار کروڑ کا ویمان ہے اس کا ریلز تو سوپر ہٹ ہو جائے گا سر لیکن اس والے ویمان کا ریل مت بنایے گا ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا کہ بھائی صاحب آج کل ٹیمپو میں کالا دھن پہنچا رہے ہیں جہاز کا بھاڑا دیا تھا یا ایسے ہی فری میں رائیڈ رائیڈ ہپی رائیڈ کیا بات ہے سر پچاس سے ادھیک انٹریویو تو ہوئی گئے ہوں گے اور انٹریویو کے اس ناتک میں سو کے قریب سمپادک اور پترکار تو آہی گئے ہوں گے اس سے تو اچھا ہوتا کہ ایک پریس کانفرنس کا سیٹ ہی بنوا لیتے میں بنوا دیتا ممبئی سے کسی ڈیریکٹر کو بلوا لاتا وہ پی اے مو فلم سٹی میں پریس کانفرنس کا سیٹ بنا دیتا آپ ان سبھی سو پترکاروں کو بلاتے اور پریس کانفرنس کے شوٹنگ ہو جاتی فلم سٹی آپ کی پترکار آپ کا کیمرا آپ کا ڈیریکٹر کسی کا بھی ہو پچاس سو کٹ میں اسے فنش کر ہی لیتا اور دیش کو دکھا دیا جاتا کہ پرخان منتری موڈی نے پریس کانفرنس کر لی ہو گئی پریس کانفرنس جس کا دس سال سے انتظار تھا سب آتے باری باری سے اپنا شوٹ دیکھتے گھر چلے جاتے سوال بھی وہی لکھ کر دیتا جو ان پترکاروں کو فون کر مجھے ضرور بھولائیے گا میں پریس کانفرنس کی سیٹ پر کیمرے کے پیچھے ہی رہوں گا پانی کا بوتل لے کر کوئی تو پانی پلانے والا ہو نا ہی چاہیے جانتا ہوں کوئی بھی اچھا کیمرامین یہ کام نہیں کرنا چاہے گا لیکن میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا گھیر کر کھڑا ہو جاؤں گا ڈیریکٹر ایک ایک ایکٹر کو سمجھائے گا کیسے پترکار بن کر سوال کرنا ہے کیسے سوال کرتے پترکار لگنا ہے جو بھی سوال پوچھنا ہے آپ مجھے پکڑا دیجئے گا ایک ڈائیلوگ مس نہیں ہونے دوں گا سر آپ نہیں بھی ہوں گے کوئی بات نہیں آپ کے ڈبل سے پوری پریس کانفرنس شوٹ کر لوں گا ہر چرن کے حساب سے انٹرویو کے سیٹ پر پھوٹو بدلوا دوں گا کبھی شیواجی تو کبھی سوانڈ مندر میرا ڈریکٹر ہر راج کا سیٹ بنانے میں استاد ہے لگے گا کہ آپ کبھی پٹنا کے گاندھی میدان میں بیٹھے ہیں کبھی چنڈی گڑ کے سیکٹر ستارہ میں انٹرویو لیکن چناؤ کے بعد آپ ضرور پڑھئے گا لگتا ہے کہ آرڈر ہو گیا ہو گا کہ دو پننے میں چھاپنا ہی ہے اس لیے فوٹو لگا لگا کر پنہ بھرتے رہے اخباروں کا انٹرویو دیکھ کر لگا آپ کے انٹرویو سے فوٹو کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا بہت سارے فوٹو کے پوز تو ایک ہی طرح کی لگے آپ کے ہاتھ کے پوز میں ویرائیٹی نہیں تھی جوتش نے تو نہیں کہا تھا کہ فوٹو میں ہاتھ ایک ہی طرح سے دکھنا چاہیے پیپر پلٹ کر لگا کہ انٹرویو نہیں آپ کے فوٹو کا اشتہار ہے انٹرویو کا فوٹو تو چلتا ہے لیکن ریلی کا پوز کا یہاں کا وہاں کا کہیں سے بھی فوٹو لے کر چھاپ دے رہے تھے کئی فوٹو میں تو آپ راشتریہ پوجاری بن کر آتے دکھے پڑا کسی میں لگا ابھی جل چڑھا رہے ہیں چپ رہو چڑھا لیں گے تو جواب دیں گے جس دیش کروڑوں لو اپنی غریبی اور تنگی سے مکتی کے لیے عشور کی ارادنہ کرتے ہی اس دیش کے سب سے سادھن سمپن نیتا کو ہر بار پوجا پاٹ کے فوٹو کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اگلے چناؤ کے لیے ایک آئیڈیا دوں آپ انٹرویو مت دیجئے دس فوٹو بھیجوا دیجئے فوٹو سارے دھارمی کو آپ کا فوٹو ہی انٹرویو مانا جائے گا پرماتمہ کا انٹرویو کہاں ہوتا ہے جب ان کا نہیں ہوتا تو جنہیں پرماتمہ نے بھیجا ہے ان کا انٹرویو کون کرے گا سر انشت کی آشنکہ سے جگت میں بھے بہت ہوگا تو کسی دن آپ کسی کے سپنے میں درشن دے دیجئے گا آپ کے دفتر میں پچاس سو افسر ہوں گے کچھ قابل بھی ہوں گے کیا کسی کو آپ کے انٹرویو پر ہنسی نہیں آئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار آپ نے انٹرویو دینے میں بہت محنت کی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس گودی میڈیا کا قرض چکا رہے جسے آپ کی سیوہ میں سماپ کر دیا گیا جاتے جاتے آشروات دے رہے یا آگے یہی کرنا ہے اس کا پرساد دے رہے ویوز نہ ملے کوئی بات نہیں بوٹ تو ملی رہا ہے لیکن پوچھئے گر ضرور جس نے آپ کے پچاس گھنٹے خراب کیے ہیں کس کو بلا کر انٹریو دے دیا کہ دس گھنٹے میں پچاس ہزار پانچ ہزار ویوز مل رہے ہیں آپ تو سوشل میڈیا کے ماسٹر کہے جاتے رہے ہیں اور یہاں آپ کی انٹریو کا یہ حال اس میں سوشل میڈیا کا قصور نہیں سر آپ کا ہے اور ان پترکاروں کا جن کی کوئی وش وسنیت نہیں ہے چناؤں کے بعد آپ ضرور ان سارے انٹریو کو دیکھئے گا کچھ نہیں تو ہس گا کہ بھارت کی جنت کتنی بھولی ہے بس اس کے سامنے بھولا بننا پڑتا ہے اب کیا کروں دنیا پوچھے گی مجھ سے تم نے موڈی کو دیکھا ہے تو بتانا تو پڑے گا کہ ہم نے اس جناہوں میں کس موڈی کو دیکھا پرماتما کے بھیجے ہوئے پردھان منتری کو دیکھنے کا سکھ مجھے بھی تو ملنا چاہیے کیا کیا آپ بولنے لگے ہیں سر بنگال سے میرا ناتا پنجاب سے میرا ناتا ہم چل سے میرا ناتا میرا بھی نام لے لیتے کچھ تو ناتا ہے ہی ایسا لگتا ہے یا تو پیچھلے جنم میں بھنگال میں پردہ ہوا تھا یا تو اگلے جنم میں بھنگال کی کس ماں کے گرپ سے پردہ ہونے والا ساتھ پردھان منتری کی بات چھوڑ دیجئے میرا تو آپ سے خون کا راتا ہے گرو گووین چی جو پہلے پنچ پیارے تھے اُس میں میرا ایک دھواری کا پنچ پیاروں میں تھا جی میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے سر اسے آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر کی طرح لیٹر پرماتما سمجھ کر سنی گا جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے میں انہی کو آپ کے بارے میں ریپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جمبو دویپ بھرت خندے کے چناؤ پرچار میں کافی جھوٹ بولے ویرودھی پارٹی کو منگل ستر کھولنے والا کہا پھر بھینس کھولنے والا کہ دیا پھر سکوٹر چور کہ دیا پھر نل کی ٹونٹی کھول لے جانے والا کہ دیا لیکن بھارت کی ریلوں میں کب سے کھولے جانے کا انتظار کر رہے ان مگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولا آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ستر سال پہلے وہ کون تھا جو ان مگوں کو چناؤں میں سر آپ ان مگوں کو یاد کیجئے کہ کہ کونگریس آئے گی تو ٹرین کے شوچالے وں دس اکر آپ ان جوا مگو چھو تو تمہارا پانچ اکر سرکار مگے پانچ اکر رہے آ کھ دو لابانا چھے تمہارے پائے بے بہنس ہو ہے تو ایک بہنس کونگریس وڑا کیسے سرکار مگو ایک تمہار چھوکران آپ پہنی کیم تو ہمارے ایک بہنس ہماری پرماتما کا بھیجا ہوا ڈیکلیئر کیا ہے میں آپ کو لے کر کلیئر ہو گیا ہوں پہلے بھی کنفیوزن نہیں تھا لیکن کچھ فیوزن تو تھا کہ آپ کون ہیں کس کے لیے ہیں آپ سمجھ گیا ہوں یہ سب آپ کے ہی بولے ہوئے شری وچن ہیں دین جاگرن میں چھپے ہیں نفرت اور کٹتا سے بھرے وچن کو خبر بنا کر چھاپا گیا اور آپ کو اس دیش سے اور کیا چاہیے آپ نے جھوٹ بولا وہ بھی ہیڈ لائن آپ نے نفرت بات کی وہ بھی ہیڈ لائن بینا آلوچ نا کے چھپی ہیں آپ نے اس چناؤ میں مسلمانوں کا نام لیا جس سے لگا کہ یہ نہ ہوں تو ہندووں کے پاس آپ کو ووٹ دینے کا کوئی کارن نہیں آپ کو کبھی نہیں لگا کہ یہ بھی آپ کے ہی دیش کے ناغرک ہیں اسی کی مٹی میں پسینہ اور خون بہات ہیں مگر ایک بات ہے کہ آپ نے نفرت کی ساری سیمائیں پار کر لیں آپ اتنی دور نکل گئے کہ مسلمانوں نے اس بار آپ کو نوٹ ہی نہیں کیا وہ اب کچھ کہتے بھی نہیں انہیں پتا ہے کہ آپ پنت پردھان نہیں پنت پردھان ہو چکے ہیں انڈی الائنس کو اپنے ووٹ بینک کی گلامی کرنی ہے تو کریں ان کو وہاں جا کے مجرہ کرنا ہے تو بھی کریں پردھان منتری جی آپ تانترک سے پوچھ کر مہورت نکال لیں یا جوتش سے پوچھ کر لیکن اگلی بار اپنے کپڑے اسی ٹیلر سے سلوائیے گا جو چناؤ آیوکتوں کے سوپ سلتا ہے تینوں کے سوپ زبردست ہیں ان کے سوٹ پر فٹنس دیکھئے مارویلیس سر کئی بار لگا کہ آپ کا اور ان کا ٹیلر سیم ہے ٹیلر تو سیم ہوئی سکتا ہے آرثی کا سمانتہ ہے لیکن فیشن میں سمانتہ تو ہوئی سکتی ہے دھیان سے دیکھا تو لگا آپ کے کپڑوں کی سٹائل پرانی پڑتی جا رہی ہے ان میں تھکان ہے لگتا ہے آپ نے سارے رنگوں کے جیکٹ پہن لیے ہیں یہ والا کچھ نیا تھا مگر آپ نے دوبارہ نہیں پہنا شاید اب کی بار پاور میں لوٹیں ایسا ہی والا پہن یہ گا لیکن تیلر اسی کو رکھ گا جو چناؤ آیوکتوں کے سون سیلتا ہے پورے چناؤں میں ان کے جیسا ہینڈسم کیا کہیں کوئی نظر نہیں آیا مجھے تو اتنا گرب ہوا کہ کہ بتائیں لوگ چناؤ آیوکت کی آلوچنہ کر رہے ہیں لیکن کسی کی نظر ان کے سوٹ پر نہیں پڑی یہ میری نظر کا strong point ہے سر ہم نے آپ کی آلوچنہ کی ڈس سال تک کی امید ہے آپ گلا شکوا تو رکھیں گے ہی اس کے بینا تو آپ راج نیتی کرتے نہیں آپ کی راج نیتی میں نفرت نہ ہو بدلہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو جیل نہ ہو آپ کی راج نیتی ہو ہی نہیں سکتی آپ اتحاس بنا رہے ہیں مگر یاد رکھئے گا اتحاس بھی آپ کو بنا رہا ہے وہ ہمیشہ چمچوں کی نظر سے نہیں دیکھتا کیونکہ اتحاس کاروں کو پرماتما نہیں بھیجتے اسے اتحاس لکھنے کی ٹریننگ کہیں اور دی جاتی ہے اچھا چلتا ہوں سر ایک لیٹر پرماتما کے نام بھی لکھ دیکھا مگر ان کی باتوں میں آپ کا ذرا بھی انش نہیں دکھا کہیں آپ نے کسی اور کو نہیں بھیجا تھا کیا پتہ راستے میں اسے غیب کر اس کے بدلے کوئی اور آگیا دو چیک ویٹ 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 یو می م Student آپ م هات م ؛ ویٹ دو بدلے خ دموت م سرو لیٹ پرماتما دو خ دو دو تون م آن آن اللہ دو دو سرو because if he loses your stature will come down I don't want that I am praying for you you always remain high and illusionary for us تو پرماتمہ جی اگلے چناؤں میں آپ نرندر موڈی کو اتنی شپتی دیجئے گا کہ وہ سچ بولیں سب سے پیار کریں لوگوں کو معاف کریں اور سب کو سمان روپ سے دیں ہندو کو بھی مسلمان کو بھی اید کی سوئیاں ضرور کھائیں اور ہولی کی گجیاں ضرور کھلائیں ہم نے موڈی میں یہی سب ادارتہ نہیں دیکھی لیکن جو دیکھا وہ کہہ دیا گوڈبائی پردھان منتری جی گوڈبائی پرماتمہ جی اور گوڈبائی تو یور انتراتمہ جی موسیقی 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 موسیقی